یہ سوال جملے درست کریں سکھاؤں گی کیسے کریں گے ہم یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے مذکر اور مونس کا فرق بتایا تھا کہ مذکر اور مونس میں ہم کیسے فرق کرتے ہیں جملے بنا کے فرق کرتے ہیں اب یہ ہم جملوں کا استعمال کیا ہوا ہے نمبر ایک ہے لندن سے تار آئی یہ غلط جملہ ہے کیونکہ تار جو ہے یہ مذکر ہے مونس نہیں ہے درست کیا ہوگا تار سے تار آیا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ علی جو ہے مذکر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور چھوٹی یہ جو ہے یہ مونس کے لئے استعمال کی جاتی ہے دوسرا ہے دو روپے کی دہی لاؤ دیکھئے یہ جملہ ہم اکثر اپنے گھروں میں بولتے ہیں بولتے ہوئے سنتے ہیں کہ دہی لکھ دہی دو روپے کی دہی لاؤ دس روپے کی دہی لاؤ تو دہی جو ہے یہ مذکر ہے مونس نہیں ہے یہاں بھی اس کو ہم درست کریں گے دو روپے کا دہی لاؤ نمبر تین ہے جھاگ بیٹھ جائے گی جھاگ کہتے ہیں ہم ہاتھ دھوتے ہیں صاحب ان سے تمہارے ہاتھوں پر جو وائٹ سفید سفید بلبلے سے بن جاتے ہیں ہاتھوں پر یہاں بٹن دھوتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں جو پانی کے اوپر بلبلے بنے اسے کہتے ہیں جھاگ جو مذکر لفظیں مونس لفظیں نہیں یہاں بھی کیا ہے گا جھاگ بیٹھ جائے گا بیٹھ جائے گا یہ غلط ہے درست کیا ہوگا جھاگ بیٹھ جائے گی میں نے ایک خواب دیکھی اب دیکھ کے سننے میں انسان کو غلط لگ رہا ہے خواب جو ہوتا ہے یہ مذکر ہوتا ہے ہوتا رس نہیں ہوتا تو میں نے ایک خواب دیکھا دیکھی جو ہے یہ غلط ہے درست کیا ہوگا میں نے ایک خواب دیکھا ابھی کینے آپ کو مذکر اور مونس کا فق زیادہ بہتر طریقے سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم نے جگلوں میں کیسے اس کا فرق واضح کیا جملے میں استعمال کر کے لفظ کا پتہ چلتا ہے کہ لفظ یہ جو ہے مذکر ہے یا مونس ہے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا